جب سے پاکستان بنا ہے تب ہی سے مصیبتوں کے گڑے میں گھرا ہوا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت اس ملک پہ ٹوٹی رہتی ہے ابھی جو انہوں نے بجلی مہنگی کی ہے اس کا تو حال ہی بیان نہیں ہو سکتا لیکن اس سے پاکستان کے ریسوں کو کوئی فارق نہیں پڑتا بلکہ اس سب مہنگی میں صرف اور صرف غریب عوام ہی پیس رہی ہے آج پیٹرول کے علاوہ آپ بجلی کے بلوں کو ہی دیکھ لیں غریب عوام بیچاری سرکوں پہ نکل چکی ہے اب خود سوچیں جو مصدور سات سو دیہاری لیتا ہو اور اسی سے اس نے گھر کے سبی اخرجات چلانے ہو اور پھر اس کے پاس ایک ماہ قبل جو ہے پندرہ سے بیس ہزار آ جائے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا تو دوستو آج ہم پاکستان میں جو بجلی کی مہنگی ہوئی ہے اس بارے میں کچھ فیکٹس آپ کو بتائیں گے اور ایران نے اس بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ نے یہ ویڈیو اینڈرہ کلاس بھی دیکھتی ہیں تو کرتے ہیں گیم سٹارٹ دوستو پاکستان میں بجلی اس قدر مہنگی کر دی گئی ہے کہ ایک یونٹ پچاس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اور یہ سب بلز صرف اور صرف غریب دیہاری دار لوگی بڑھتے ہیں اور حیران کی بات یہ ہے کہ انہی غریب لوگوں کے بل پچیس ہزار سے بھی اوپر آتے ہیں حالانکہ وہ لوگ تو اتنا کچھ چلاتے بھی نہیں ہیں بلکہ وہ تو بیچارے صحیح سے پنکھا بھی نہیں چلا پاتے اس در سے کہ کہیں بل نہ زیادہ آ جائے اور پاکستان کے کوئی بھی حکومتی اہلکار بل نہیں ادا کرتے کیونکہ ان کے گھار اور کاروبار کے بجلی فری ہوتی ہے اور ان سب حرام خوروں کا خمیازہ غریب عوام کو بکتنا پڑتا ہے دوستو اب لوگ کب تک برداشت کرتے اب جب لوگوں کی برداشت ختم ہو گئی ہے تو بیچارے سرکوں پر نکل چکے ہیں حالات اب اس حد تک آن پہنچے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں جا کر اعلان کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بجلی کے بل ادا نہیں کرنے اور جو بھی وابڈا کا بندہ میٹر چک کرنے جاتا ہے اس کی اچھی طرح سے طبیعت بناتے ہیں اور اب وہ لوگ میٹر چک کرنے ہی نہیں جاتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پولیس بھیجی جائے تب ہی ہم جا کر میٹر چک کریں گے لوگ بیچارے اس قدر تانکا چکے ہیں کہ رو رو کر اپنا حال بیان کر رہے ہیں اور اگر آپ غرف کر کریں گے تو آپ کو ضرور نظر آئے گا کہ جتنے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں یا بیچارے روڈوں پہ اپنی بیبسی کا اظہار کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف غریب لوگ ہی ہیں آپ کو ان میں سے کوئی بھی امیر یا امینے یا کوئی رئیس زیادہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ انہیں کوئی بھی ٹنشن نہیں ہے اب حالانکہ ایران نے جب پاکستان کا سارا حال دیکھا ہے تو اس نے بھی کہا ہے کہ میں پاکستان کے صرف پندرہ دنوں میں حالت ہی کر سکتا ہوں اس نے کہا کہ میں تمہیں پیٹرول دیتا ہوں بجلی بھی دیتا ہوں اور گیس بھی کہو گے تو دینے کے لئے تیار ہوں کیونکہ بھائی دیکھیں پاکستان میں چالیس پرسنٹ پیٹرول جو ہے وہ ایران سے آتا ہے لوگ وہاں سے گارڈیاں فل کر کے لاتے ہیں اور وہ بھی بالکل سستے میں لیکن وہی پیٹرول غریب عوام کو اسی عام قیمت پر دیا جاتا ہے حالانکہ ایران سے انہیں پینتیس پر لیٹر پلتا ہے لوگ گارڈیاں فل کر کے لے آتے ہیں سمگلنگ کی طریقے سے اگر وہی پیٹرول حکومتی استفر لائے جائے تو سوچو پاکستان کو کتنی حل مل جائے گی ویسے بھی تو پاکستان چالیس فیصد پیٹرول سمگلنگ کے ذریعے آ رہا ہے اگر یہ پیٹرول نہ آتا تو آج ڈالر پانچ سو سی بھی اوپر چلا گیا ہوتا کیونکہ صرف ساٹھ فیصد پیٹرول نے ڈالر اتنا مہنگا کر رکھا ہے کہ پاکستانی عوام بیچاری تڑپ رہی ہے اگر سوچو کہ سو پرسنٹ ہی آتا تو ڈالر نے تو اتنا مہنگا ہونا تھا کہ غریب عوام بھوک سے ہی مر جاتی بہرحال ہم بھی اس مہنگے کے خلاف ہیں اور اللہ پاکستان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ میں اچھا حکمران اطاع فرمائے اور پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کر دینا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے خیال رکھے گا بائی